فائنلی روپیہ مستحکم ہو رہا ہے اس ریٹ پر سٹاک مارکٹ میں دو لگا تار دین ایک اچھا ریسپونس ہے آج سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ریکاوری ہوئی ہے وہ اس لیے کہ مارکٹ میں بہت زیادہ اوور سیلنگ ہو گئی تھی بہت اٹریکٹیو لیولز آ گئے تھے پرائز تو ارننگ ملٹیپل بہت اٹریکٹیو ہو گیا تھا روپیہ بھی اوور سولڈ ہو گیا تھا ڈالر کے مقابلے میں اس لیے ریکاور ہو رہا ہے یہ جنویلی ایک مصبت سنٹیمنٹ ہے یہ بات صحیح ہے کہ بہت اوور سولڈ مارکٹ ہو گئی تھی پرائز ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ کوئی چھے کے قریب پہنچ گیا تھا اور اس کا سب سے بڑا ریزن تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے وولیوم ویسے ہی کم ہوتا ہے ٹریڈنگ آرز کم ہوتے ہیں تو پچھلے دو ہفتے میں میوچل فنڈ کی طرف سے جو اگریسیف سیلنگ دیکھی جا رہی تھی بظاہر ان کے پاس ریڈیمشن سی اس وجہ سے تو مارکٹ دو ہفتے میں کوئی اکتیس سو پوائنٹ گر گئی تھی لو والیوم سے اور ابھی چونکہ ان کی سیلنگ ختم ہو رہی ہے جو نمبرز بتا رہے ہیں تو مارکٹ نے ریباؤنڈ کیا ہے بہت ہی سٹرانگلی ریباؤنڈ کیا ہے کرنسی میں جو کچھ استقام بھی دیکھا جا رہا ہے انویسٹرز جو ہیں اب یہ بات ریالائز کر رہے ہیں کہ مارکٹ ریبن ایکچینج ریٹ میں ایک دو روپے کی مومنٹ روزانہ ہوتی رہی اکنومک فنڈیمنٹلز تو ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی کمزور ہیں فسکل ڈیفیسٹ ریکارڈ سطح پر جا رہا ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ابھی بھی ہائے ہے یہ حکومت کم کرنے میں ضرور کامیاب ہوئی ہے مگر مسائل معیشت کے اپنی جگہ پر ہیں مگر دو چیزیں معیشت میں بہت زیادہ ان کا اثر ہوتا ہے ایک یہ کہ غیر یقینی نہ ہو یقینی صورتحال ہو اور دوسرا کہ سنٹیمنٹ پوزیٹیو ہو نومہ میں اگر ہمیں نظر آیا کہ فنڈیمنٹلز تو ویک تھے مگر انہوں نے غیر یقینی کی صورتحال بھی پیدا کی سنٹیمنٹ بھی نیگٹیو رکھا مگر آپ سمتے ہیں جو نئی معاشی ٹیم بنی ہے وزیراعظم نے بنائی ہے اس نے کم از کم ایک یقینی کی صورتحال پیدا کی ہے اور سنٹیمنٹ بہتر کیا ہے صحیح آپ نے اشازیب کہا کہ نئی جو ایکانومک ٹیم ہے میرے خیال میں وہ فاس فارورڈ سے چل رہی ہے پچھلی ٹیم جتنی سلو تھی بہت تیزی سے اگزامات لیے جا رہے ہیں کرنسی پہ ہو انٹریس ریٹ پر ہو اور دوسری چیزیں ہو تو یہ ایک کانفیڈنس لاری ہے کہ اب فائنلی نو ماہ کے بعد ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے والے ہیں اور یہ میرے خیال میں جو فاس فارورڈ یا فاس موونگ یا جو ایکشن ہے نئیو ایکانومک ٹیم کا یہ ہمیں لگتے ہیں آنے والے دنوں میں بھی دیکھا جائے گا جس سے ایکانومی میں سوسطراوی ضرور ہوگی جس سے مونیٹری فسکل ٹائٹنگ ضرور ہوگی مگر اٹلیس یہ کانفیڈنس آ جائے گا کہ آئی ایم ایف اپنے اگزیکٹی ووڑڈ میں اگلے مہینے پاکستان کو پیمنٹ کر دے گا اور جب آئی ایم ایف کی پیمنٹ آ جائے گی تو کانفیڈنس اور بہتر ہو جائے